موسیقی پارلیمنٹ کا منظور شدہ بل واپس پھنجوانا انتہائی افسوسناک صدر مملکت عمران نیازی کے لیے اپنی آئینی ذمہ داریاں نظر انداز کر رہے ہیں ثابت ہو گیا آریف الوی پی ٹی آئی کارکون کا طور پر کام کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف صدر کے اترازات کے بعد حکومت کی نئی حکمتیں عملی سپریم کورپ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس سے منظور کرانے کا فیصلہ منظوری کے بعد بل دوبارہ صدر کو دستخط کے لیے بھیجا جائے گا آریف الوی نے دس روز میں دستخط نہ کیے تو یہ اسخد کانون بن کر لاغو ہو جائے گا توشہ خانہ ریفرنس سے متعلق فوجداری کار روائی کا کیس الیکشن کمیشن کی جلد سبات کی درخواست پر عمران خان کی طلبی کے سبن جواری اسلام آباد کی سیشن عدالت نے چیئر بین پی ٹی آئی کو گیارہ ایپرل کو طلب کر لیا تفتیشی افسر کو مکمل رکارڈ عدالت میں پیش کرنے کا حکم پی ٹی ایم حکومت کا ایک سال تحریک انصاف نے وائٹ پیپر تیار کر لیا انسانی حقوق اور ریاستی اداروں کی تباہی کی حکومتی کوششوں کا آہاتہ انتخابات سے فرار کی منصوبے الیکشن کمیشن اور نگران حکومتوں کی ملی بھگت کا پردہ چاک ناب سمیت نظام احتساب کی تباہی کی تفصیلات بھی وائٹ پیپر میں شامل عمران خان تفصیلات قوم کے سامنے رکھیں گے اور آئندہ کے حکمتیں عملی دیں گے پاکستان کی بدترین فاشسٹ حکومت کا ایک سال لمبی سیاہ رات ایک سال پہلے پاکستان کی روشنیوں کو ختم کرنے کے لیے آئی جو آئی ابھی تک مسلط ہے انشاءاللہ چند ہی حبتوں میں اس سیاہ رات کا خاتمہ ہوگا اور اقتدار عبان کو منتقل ہوگا ملک میں ایک جالی اور دھوکے باز وزیراعظم کو کانونی طور پر اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا یہ وہ واحد شخص تھا جس نے پاکستان کو اس طبائی کے نیوج پہ آج دن تک پہنچانے کوشش کر رہا وہ شخص کسی نے بھی ملک کی عوام کو اتنا ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش نہیں کی جو عمران خان نے اور اس کی تنظیم جماعت نے کیا اس کی وجہ سے آج محشت ایک بہت زیادہ پریشر کا شکار ہے اس کی وجہ سے آج ملک میں عوام بہت پریشانی کا شکار ہے جالی دھوکے باز وزیراعظم کو آج کے دن آئینی اور کانونی طریقے سے نکالا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن فکسہ عمران خان پاکستان کو تباہی کے جانب دھکیل رہے ہیں ان کی وجہ سے ملک تقسیم ہو رہا ہے جو عمران پی ٹی آئی اداروں کو بلاک میل کر رہے ہیں معلوم ہے عمران خان کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں بی آر ٹی پشاور ان کی کرپشن بے نقاب کرنی کے لیے کافی ہے شرجین میمن کی پریس کانفرنٹ حافظ قرآن اضافی نمبرز کیس جسٹس قاضی فائزیسا کا اپنے فیصلے کے خلاف لارجر بینچ کی کا ربائی پر اعتراض تفصیلی نوٹ جاری کر دیا وفا کی حکومت ریجسٹرار کو تین اپرل کو عہدے سے ہٹا چکی تھی عشرت علی نے چار اپرل کو چھہر اکنی بینچ کا روسٹر جاری کیا ریجسٹرار نے انتیس مارچ کے فیصلے پر غیر قانونی سرکولر جاری کیا چیف جسٹس کو معاملے پر خط لکھا لیکن جواب نہیں ملا سرکولر غیر آئینی ہونے کے ادراک پر چھہر اکنی لارجر بینچ بنایا گیا جس نے جلد بازی میں سمات کر کے فیصلہ چاری کر دیا سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف کوئی دوسرا بینچ شپیل نہیں سن سکتا حکم سے آمرانہ جھلک نظر آتی ہے جو آئین کا متبادل نہیں ہو سکتا چیف جسٹس کے لیے استعمال کیا گیا لفظ ماسٹر آف روسٹرز بھی آئین میں کہیں نہیں ملتا نوٹ کا مطن تفصیلی نوٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا پورے ملک میں ایک ہی روز شفاف انتخابات مسائل سے نکلنے کا واحد راستہ سیاسی جماعتوں نے ڈائلو کا راستہ نہ اپنایا تو حالات مزید خراب ہوں گے حکمران جماعتوں نے مفادات کیلئے لڑائی میں ملک کا بیڑا غر کر دیا آج ملک میں آئین اور قانون مزاگ بن کر رہ چکا ہے بغاوت پر اکسانے اور دہشتگردی دفعات کی تحت مقدمہ علی امین گنڈا پوری سلام آباد میں ڈیوٹی میجیس ٹریڈ کی عدالت میں پیش عدالت نے پی ٹی آئی رہنما کو ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا چار سال ان نے مستقل مہنگائی کی چار وزراء خزانہ لگا کے ان نے چار سال مستقل تباہی کی چار سالوں میں دو کروڑ سے زائد لوگ خان صاحب نے غربت کی لکیر کے نیچے دھکے لے اور یہ وہ لوگ تھے جو ایک کروڑ نوکریوں کے دعوے کرتے تھے یہ آکے کہتے تھے میں آئی ایم ایف کبھی نہیں جاؤں گا خان صاحب کی ہی غلطیوں کی وجہ سے خان صاحب کی نالائکی کی وجہ سے اس ٹائم پہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ آئی ایم ایف معایدہ پھاڑا اپنے ہاتھوں سے ملک کو دیوالیا کی طرف دھکیلا صرف اس وجہ سے کہ اب ہماری کرسی تو نہیں رہ رہی اگلے آئیں تو اگلے آکے سنبھالیں بے شک معیشت کو آگ لگ جائے تحریک انصاف کا معیشت کے حوالے سے جھوٹا پروپوگینڈا عوام پی جیادور کی موشی تباہی نہیں بھولے امران خان کی نالائکی اور چوری سے معیشت تباہ ہوئی مسلسل چار سال مہنگائے نے عوام کو کنگال کر دیا حضرت حکومت نے دو کروڑ لوگوں کو گربت مدھکیلا چار سال تباہی مچانے والے آج کس مو سے بھاشن دے رہے ہیں وزیراعظم کی کارڈینیٹر بلال اصر قیانی کی نیوز کانفرنس سرکار کو چاہیے کہ کم از کم عوام کے لیے کچھ نہ کچھ تو سوچیں کچھ نہ کچھ تو سوچیں اتنا ریلیف ہونا چاہیے عوام کو کم از کم پیسوں سے کوئی چیز مل جائے چیز مہنگی ہو گئی ہے آٹے کے لیے عوام مار رہی ہے چینی کے لیے عوام مار رہی ہے کھانے کے لیے کچھ مل نہیں رہا کام نہیں ہے عوام کو جینا مشکل ہو گیا دیاری آزار روپیہ میں بھی نہیں ہے چھے سو یا سات سو کوئی کھماتا ہے اوہ تو یک کلو گوشت تو کیا سبزی بھی پوری نہیں کر سکتا ہے حکومت اس میں ایکشن نہیں لیتے جو جس کا دل چاہے جو بھی مہنگا کرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پار رہا ہوں میں پائی اس قدر ہو چکی ہے یہ میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں یا تو خودکشی کر لوں یا کچھ این سے معاملات کر لوں یہ خودکشی کر لوں میرے گھر کا رشن نہیں پورا ہو رہا مزدور آدمی کی دنخواہ نہیں بڑھتی قیمتیں بڑھتی ہیں نہ سبزی لے سکتا ہے نہ آٹا لے سکتا ہے نہ گھی نہ چاول نہ چینی کچھ نہیں لے سکتا ہے ایک وقت کی روٹی کھا سکتا ہے دوسرے وقت ایسے پوکھا ہی سوئے گا رمضان میں بھی کمر توڑ بہنگائی آٹا چینی گھی دالیں پھل سبزیاں قریب کی دسترس سے باہر ہر شہر میں اپنی مرضی کا ریٹ عوام ناجائز منافع خوروں کے رحم و کرم پر کوئی پوچھنے والا نہیں پیڑ کی آگ کیسے بھجائیں سرکار بتائے کہاں جائیں دو وقت کی روٹی کو ترست چہروں پر کر بیان یہ اتنی ہوئی پڑی مگایی قریب آدمی بہت پریشان ہے بندہ چاول نہیں کھا سکتا آٹا اتنا مہنگا ہو گیا آٹا بہت مہنگا ہو گیا حکومت کو سوچنا چاہیے یہ قریب کے بارے میں قریب مر رہا ہے فروٹ کی جو پرائیسز ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں جو کیلہ ہے وہ اب چار سو روپے درجن ہوا ہے پہلے غریب بندہ جو تھا دال روٹی کھا لیتا تھا اب وہ دال اور روٹی بھی کھانے سے رہ گیا ہے کیونکہ یہ بھی چار سو پانچ سو روپے کلو ہوئی گیا پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا آپ نے کون کون سی چیزیں مینج کرنی ہے اب مینج نہیں ہو رہی نورمل لوگوں سے تو نہیں مینج ہو رہی مقدس ماہ میں عوام ریلیف کو ترست گئے اشیہ خورنوش کے بعد اب چینی بھی آسمان سے باتے کرنے لگی پشاور میں دو ہفتے کے دوران چینی پینتیس روپے ازا مہنگی ایک سو پچیس روپے فی کلو تک فروغ رمضان میں مشروبات کا استعمال بھی مشکل ہو گیا عوام پریشان پنجاب میں چینی مہنگی کرنے اور افغانستان سمگلنگ کرنے کی تحقیقات کا آغاز چینی سمگلنگ میں کون کون سے ملز مالکان اور ڈیلرز ملوث ہیں چینی کن راستوں سے بارڈر کروس ہوئی کین کمیشنر نے تفصیلات مانگ لی اب تک چار لاکھ ٹرن چینی افغانستان منتقل ہو چکی ملک بھر میں مسیحی براتری ایسٹر کا تہوار مذہبی جوش و خرور سے منا رہی ہے کراچی سمید مختلف شہروں میں تقریبات گرجہ گھروں کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات صدر عارف علوی وزیراعظم شہباز شریف عمران خان نگران وزیراعظم پنجاب اور دیگر سیاسی راہنماؤں کی مسیحی براتری کو ایسٹر کی مبارک بات پساکھی میلے میں شرکت کے لیے دو ہزار آٹھ سو سے زائد سکھیاتریوں کی بھارت سے پاکستان آمد واہگا بارڈر پر شاندار استقبال چودہ اپرل کو حسن عبدال میں ہونے والی تقریب میں شرکت کریں گے پاکستان اور بھارت اختلافات بھلا کر امنکہ پر چار کریں سکھیاتری مہمان نبازی پر خوش موسیقی